حضرت علامہ مولانا محمد احمد رزا قاضری اشرفی نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت مرحبا 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 علماء اہل سنت اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الحمد یا نور نور یا نورا نور یا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور یا من لهم نور وبهم نور ومنهم نور وإليهم نور وصلي وصلي مبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلا اشعات انواره نجومه واقماره آلہ واسعابه يجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس كما آمن الناس قالوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُسْتُفَهَاءُ بَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله العزيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تَنَمْ فَرِسُودَ جَا اَلَا پَرَازِ حِجْ رَا يَا رَسُولَ اللَّهُ خوبصورت کلام حضرتِ امام العاشقین حضرتِ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے فارسی زبان میں ہے لیکن میں نے جب بھی پڑا اپنے استاذ خانے اپنے مرشد خانے میں جب بھی پڑا تو فارسی سن کے ہی ایک رقت اور ایک کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا اس کا ترجمہ بھی آپ کو پنجابی زبان میں سناتا رہوں آپ صرف یا رسول اللہ کی صدا میرے ساتھ سارے لگاتے رہیے تنم فرسودا جاں پارا زہج رایا رسول اللہ دلم پجمل دعا وارا زی سیاں یا رسول ہے میری جانتے تن پارا پارا یا رسول سب کی آواز آ جائے ہے میری جانتے تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا چوسوے مر گزر آری منہ مسکین زناداری فدائے نکشنا لینت کو نم جایا آلہ حضرت فرماتے ہیں سیدی امام جامی فرماتے ہیں کہ جب آقا کبھی میرے گھر آ جائیں تو میں کیا کروں گا جے آ جاؤں کدھے ویڑے میرے تنال پاکوں تو جے آ جاؤں کدھے ویڑے میرے تنال پاکوں تو کران قربان تن من اپنا سارا یا کران قربان تن من اپنا سارا یا زیکردہ خیش حیرانم سیا شدرو زی سیانم پشے مانم پشے مانم پشے مانم پشے مانیا رسول اللہ میرا مو ہو گیا کالا گناہ دیں سیا ہی تو نکیوں کی تے تے پشے تاوان کران قربان تن من اپنا سارا یا کران قربان تن من اپنا سارا یا کشائی ویڑے گناہ گاراں مکن محروم جا میرا درا آیا رسول اللہ کران قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ اللہ بعد از حمد و صلات انتہائی عزتوں کے لائق سٹیج پر جلوہ فرما تمام علماء کرام خوبصورت حاضرین نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی جشن ملاد کی خوبصورت محفل پاک سجی ہے چند گھڑیاں اپنی حمد و طاقت کے مطابق اپنے آقا کی صفت و صنع بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی حق و صداقت سے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سارا گلدستہ علماء کا میں ان سب کے جوڑوں کی مٹی کے برابر بھی نہیں مجھے جو مفتی صاحب کا نحم البدل یا ان کی جگہ پر کرنے کے لئے شاید تصور کیا گیا تو میں اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں ادنہ سے ایک سناخان نبی پاک کا جو اپنے آقا کی نات پڑوں گا انشاءاللہ شروع امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شیر سے کروں گا اعید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہو ما کررتہو یتدوؤو اعید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہو ہوا المسکو ما کررتہو یتدوؤو امام شافی فرماتے ہیں میرے ممدوح امام ابو حنیفہ کا ذکر ایسا ہے کہ جون جون ذکر کرتے جاؤگے محول میں خوشبو پھیلتی جائے گی جون جون ذکر بڑھتا جائے گا محول مؤتر باوضو ہوتا جائے گا میں کہتا ہوں یہ امت کے امام کی بات ہے کہ جب امت کے امام ابو حنیفہ کا ذکر کرو تو خوشبو پھیلتی ہے کہ خدا ہی جانے اس نبی کے ذکر میں کتنی خوشبو ہوگی جو امتوں کا بھی امام ہے نبیوں کا بھی امام ہے یقیناً آقا کے ذکر میں خوشبو ہے حواس کی سلامتی ہو ایمان سلامت ہو ذوق بیدار ہو تو یہ خوشبو اہل محبت محسوس بھی کرتے ہیں حضرات تمہید کے طور پر ایک دو باتیں ضروری ارز کر کے اپنے عنوان کے طرف آؤں گا ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہمیں پوچھتے بھی ہیں جھنڈیاں کیوں ہیں مجلس کیوں ہے جلسہ کیوں ہے ایک ہی بات کروں گا پہلی امت کے پہلی امتوں کے حالات بھی دیکھیں اور اپنے احوال بھی دیکھیں ہم اپنے گربانوں میں جھانکر بھی دیکھیں اور پہلی امتوں کے انجام بھی دیکھیں اللہ قوموں سے جب نراز ہوتا تھا محلت مخصوصہ دینے کے بعد میرا اللہ ان پر عذاب نازل فرماتا تھا قومیں مختلف ہیں ان پر آنے والے عذاب بھی مختلف ہیں کسی پر اللہ نے آسمان سے آگ برسائی کسی پر پانی کا عذاب برسایا کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائی کسی پوری کی پوری بستی کو میرے پروردگار نے فرشتوں سے اٹھوا کے الٹا زمین پہ پھینکا کسی پہ خون کا عذاب کسی پہ میڈکوں کا عذاب کسی پہ جمعوں کا عذاب مختلف قسم کے عذاب اللہ کے آتے رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کے گناہ بھی دیکھو اور اپنے کرتوت بھی دیکھو ان کے گناہ کوئی جھوٹ بولتا تھا کوئی کم تولتا تھا کوئی اللہ کی حدود اللہ کی پامالی کرتا تھا کوئی اس کے مبارک دن کی تعظیم نہیں کرتا تھا تو کوئی اللہ کے نبی کے جانور کی عزت نہیں کرتا تھا اللہ نے غرق فرمایا میں کہتا ہوں وہ سارے گناہ جو پہلی امتوں میں ایک ایک دو دو تھے یہاں مجموعہ گناہوں کا ہے یہاں وہ سارے گناہ مجموعی طور پر موجود ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا کبھی پتھر نہیں برستے کبھی آسمان سے آگ نہیں اترتی کبھی سوچو ایسا کیوں ہے بلکہ میرے نبی علیہ السلام کی زمانہ نبوت میں آنے والے کچھ لوگ توجہ رکھئے گا میری بات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور اللہ کو اللہ کہکے مانگتے تھے اور اللہ ہمہ سے ابتدا بھی کرتے تھے لیکن دعا میں رب سے اس کی رحمت نہیں مانگتے تھے اس کا عذاب مانگتے تھے آپ کہیں گے ایسے اقل مند کون سے ہے اللہ کو اللہ ہمہ کہکے پکاریں بھی اور مانگنے کی رحمت کی بجائے وہ عذاب مانگیں ہیں قرآن نے بتایا قرآن فرمتا قَالُوَ اللَّهُمَّ اِنْ کَانَ هَازَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءَ عَوِئْتِنَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ یا اللہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم اے اللہ تجھے کہتے ہیں ہم تیرا قرآن نہیں مانتے اگر یہ سچا ہے اور تیرا ہی ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش فرماؤں ہم نہیں مانتے خدا کے سامنے اکڑے اللہ کے سامنے للکارہ انہوں نے اور کہا یا اللہ ہم تیرا قرآن نہیں مانتے اس کی کوئی تھوڑی سی کم کر دیں تاکہ سمجھ سی آتی رہے اللہ کے سامنے یا اللہ ہم تیرا قرآن نہیں مانتے ہم پر پتھر برسا مجھے بتاؤ کبھی پتھر برسے ہوں کبھی اللہ کا دردناک عذاب آیا ہو میں کہتا ہوں عجیب قدرت ہے مالک تیری عجیب کرم ہے تیرا وہاں گناہوں پہ عذاب دیتا ہے اور یہاں مانگنے پہ بھی نہیں دیتا پیار سے بولو نا سبحان اللہ میں آپ کو ایک ریزلٹ دینا چاہتا ہوں یا اللہ وہاں گناہوں پر عذاب نازل کرتا ہے اور یہاں مانگ سے پھرتے ہیں تو پھر بھی نہیں دیتا وجہ کیا ہے اگلی آیت میں اللہ نے وجہ بتائی فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ محبوب اللہ کی یہ شانی نہیں تیرے ہوتے ہوئے عذاب نازل کرو تیرے ہوتے ہوئے عذاب نازل کرو تو کوئی سمجھے شاید مجھے میری نمازوں نے بچایا ہے مجھے میرے روزوں نے بچایا ہے مجھے میرے حج و زکاة نے بچایا ہے مجھے میرے عمال نے بچایا ہے عظمتِ ربِ قعبہ کی قسم ہمیں ہمارے عمال نے نہیں بچایا ہمیں محمدِ عربی کے حسن و جمال نے بچایا ہمیں آقا کے حسن و جمال نے بچایا ہے تو جس کے صدقے چہرے سلامت ہوں پیار سے سبحان اللہ کی صدا چاہیے جن کے صدقے چہرے سلامت ہوں جن کے صدقے گھر سلامت ہوں جن کے صدقے عذاب سے بچے ہوئے ہوں مجھے تو ہی بتانا اس قیامت پہ جشن نہ منائیں تو اور کیا کریں مجھے تم ہی تو بناونا کہ جس کی نسبت نبی مانگتے رہے اور اللہ ہمیں بن مانگے ہی دے دے نبیوں نے مانگی نہ نبی پاک کی نسبت یا اللہ عمتی بنا دے اپنے حبیب کا حضرت موسیٰ کی دعا ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا بات طویل ہو جائے گا نبیوں نے مانگی حضور کی نسبت ہم میں سے کسی نے نہیں مانگی اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ دولت دی ہے بتاؤنا یار جو نعمت نبی مانگتے رہے وہ اللہ ہمیں بن مانگے دے رہا ہے جشن نہ منائیں تو اور کیا کریں بات سمجھ میں آگی اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں امام تبرانی ایک حدیث نکل کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اسے الامن والعولا شریف کے اندر لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں میں زمین والو تم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں تمہارے کرتود دیکھیں لیکن جب دیکھتا ہوں تم میں میری مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی ہیں تم میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرنے والے بھی ہیں پھر جب دیکھتا ہوں سہری کے وقت اٹھ کر میری بارگاہ سے مفیاں مانگنے والے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی وجہ سے میں عذاب دور کر دیتا ہوں پھیر دیتا ہوں عذاب نہیں بھیجتا دوسری حدیث اسی کے ساتھ ملا لو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا لَوْ لَا عِبَادُ اللَّهِ رُكْعُن وَصَّيْبِيَتُنْ رُدَّعُن فَبَحَائِمُ رُدَّعُن فرمایا اگر یہ عبادت گزار بندے نہ ہوتے اگر یہ چرنے والے چپائے جانور نہ ہوتے اگر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے رگڑ دینا تھا تمہیں عذاب سخت آنا تھا بانے دیکھو اللہ کے کوئی میری بات کوئی نہیں سمجھا ہی آپ بہانے دیکھو اللہ کے وہ کہتا ہے عذاب دینا چاہتا ہوں کرتوت بہت برے ہیں تمہارے پر کیا کروں مسجدوں میں نماز پڑھنے والے جو ہیں پر کیا کروں میری رضا کے لئے آپس میں پیار کرنے والے جو ہیں میری رضا کے لئے میری بارگاہ سے معافیہ مانگنے والے جو ہیں بچے جو ہوئے تم میں جانور جو ہوئے تم میں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے جن قومے پہ اللہ کا عذاب آیا ہے کیا ان کے پاس نہیں تھے بچے کیا وہاں بچے نہیں تھے کیا ان کے پاس جانور نہیں ہوتے تھے کیا وہاں عبادت گزار نہیں تھے ایسے ایسے عبادت گزار تھے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کرتے تھے اللہ نے وہاں تو نہیں کہا بچے ہیں اس لئے جانے دیتا ہوں یا اللہ یہ کرم تیرا یہاں کیوں ہے بہانے دیکھو اللہ کے اوہ بچے ہیں اس لئے چھوڑ دیا یہ لطف لینے والی بات ہیں یہ ذوق لینے والی بات ہیں یا اللہ یہ تیرا کرم کیسا عجیب ہے تو بھی وہی تیری قدرتیں بھی وہی تیری طاقتیں بھی وہی تیری شانِ کریمانہ بھی وہی نہ تو بدلا نہ تیرا کرم بدلا پھر اس امت پر اس امت پر اتنا ناز کیوں اتنا کرم کیوں اتنی مہربانی کیوں بچے وہاں بھی بچے یہاں بھی جانور وہاں بھی جانور یہاں بھی عبادت گزار تیرے ولی وہاں بھی تیرے ولی یہاں بھی وہاں عذاب رکھتا نہیں یہاں آتا نہیں سبب کیا ہے آوازِ قدرت آتی ہے میرے بندوں غور کرو وہاں میرے ولی تو تھے میرے یار کئے امت ہی نہیں تھے مجھے بتاؤ نہ کوئی بتائے نہ ہمیں کوئی سمجھائے نہ یہ بات ہمیں کہ اللہ ہم جیسے پاپیوں کو بچوں کو دیکھ کے جانوروں کو دیکھ کے چھوڑے اور راز کچھ اور ہو جشن نہ منائے تو پھر کیا کرے کوئی اس سے حل کی کوئی بات یہاں مناسب ہے تو بھائی وہ بتا دو ہم ماننے والے لوگ ہیں ہم وہ کر لیں گے یہاں بنتا کیا ہے جشن سے کم جشن سے کم یہاں بنتا کیا ہے تو بتا نہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں ہم کرنے کو تیار بھائی تھوڑا سا اور اسے آگے چلا لو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اَنَ حَزُّكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَا وَأَنْتُمْ حَزِّي مِنَ الْأُمَمْ فرمایا لوگوں سنو نبیوں کی جماعت میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آگیا اور پھر فرمایا امتوں کے گروہ میں سے تم میرے حصے میں آگیا میں تمہارا ہو گئے یا تم میرے ہو گئے ہم جیسے پاپیوں کو آقا قبول فرمائیں ایمان سے بتاؤ نہ یار جس کے ظلف پھیرنے سے رب قبلہ بدل دیتا ہے اس کے اشارہِ عبرو پہ رب امتی نہیں بدل سکتا تھا اگر حضور چاہتے یا اللہ یہ گنہگار نہیں چاہیے مجھے یہ ناپاک ہے یہ گنہگار ہے یہ فاسق و فاجر ہے یہ نہیں چاہیے مجھے اللہ نکال کے کسی اور عمت میں ڈال دیتا ہے وہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے اس کے باوجود آقا نے ہم جیسوں کو قبول فرمایا ہم جیسوں کو اپنا بنایا بتاؤ نہ جشن نہ منائے تو کیا کریں اسی پہ ناز کرتے ہوئے میرے آلہ حضرت نے کہا تھا ہم رسول اللہ کے یہ ناز ہے اور ملاد کی محفلے کو کلاس روم تھوڑے ہی ہوتا ہے یہاں تو جشن کرنے کے لیے آتے ہیں ناز کرنے کے لیے آتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے یہ ناز کیا جا رہا ہے اور ناز کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ سبحان اللہ اچھی کہیں تو میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں ناز کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم یوں کہیں فضل رب اللولہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جیزا اور کیا اللہ اکبر جشن اس لیے ہوتا ہے کہ کرم بھی بہت بڑا ہے کرم بہت بڑا ہے اس پہ جشن سے کم کوئی بات سجتی نہیں بھائی اچھا یہ تو تمہید تھی ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اسی سے شروع کروں گا انوان میں نے یہ بنایا ہے کہ تُو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پربانا اسی کے زمن و زیل میں میں نے چند روایات چندہ حدیث آپ کو سنانی ہیں قرآن پاک میں اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ جب کہا جائے ان سے ایمان لاؤو کن سے منافقین سے جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤو قَالُوْ تو کہنے لگے اَنُؤْمِنُوْ كَمَا آمَنَا صُفَحَا کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے اللہ نے کہا نا ایمان ایسے لاؤو جیسے لوگ لائے لوگ لوگوں سے مراد ہے صحابہ اکرام اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایمان ایسے لاؤو جیسے سحیبو حضرتِ بلال لائے تو کہنے لگے یہ بے وقوف ہم ان کی طرح مانیں ہم ان کی طرح ایمان لائیں ایک بات تو پتہ چل گئی کہ صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے والا ہمیشہ منافق ہی ہوتا ہے قرآن پاک سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اور دوسری بات صحابہ تھے عاشق اور منافق سمجھتے تھے بے وقوف صحابہ تھے بولو عاشق اور منافق سمجھتے تھے بے وقوف عاشقوں کو بے وقوف کہنا منافقوں کا پرانا طریقہ ہے بات سمجھ میں آگئی میرے خلاف کو بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو صحابہ تھے عاشق اور منافق کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہیں عشق میں بے وقوفی میں فرق کرنا نہیں آتا تھا پتہ چلتا ہے جو عشق اور بے وقوفی میں فرق نہ کر سکے اسی کو منافق کہتے ہیں اسی کو تو منافق کہتے ہیں یہ پرانا طریقہ ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اپنی بات تو کر رہی نہیں جا کسی کا نام تو میں نے لی ہے ہی کوئی نہیں اب داڑی میں تنکہ خود بخود ہو جائے تو میرا قصور تو نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے جنا اتنی پاکیزہ محفل میں کیا ضرورت ہے ہم جن کا نام لینے آئے ہیں انہی کا لیں گے نا تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کا عشق دیکھا اور کہا یہ بے وقوفی ہے عشق کو بے وقوفی سمجھنا منافقوں کا طریقہ ہے اور اللہ نے جواب دیا خبردار تم ہی بے وقوف ہو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہی ہے نا جو عشق میں اور بے وقوفی میں فرق نہ کر سکے وہ خود بے وقوف ہے قرآن میں ہے جو عشق میں اور بے وقوفی میں فرق نہ کر سکے وہ خود بے وقوف ہے منافق بھی ہوا بے وقوف بھی ہوا اور پھر فرمایا بے خبر بھی تو ہی ہے جاہل بھی تو ہے تجھے پتہ ہی نہیں عشق اور ہوتا ہے بے وقوفی اور ہوتی ہے سمجھا رہے ہو بات عقل اور ہے عشق اور ہے یاد رکھو بے وقوفی میں عقل نہیں رہتی بے وقوفی میں عقل نہیں رہتی عشق میں عقل رہتی تو ہے پر کسی کام کی نہیں رہتی عشق میں آپ یہ نہیں کہتے کہ عقل چلی گئی ہے عقل ہوتی ہے لیکن بندہ عاشق عقل کی سنتا کہاں ہے وہ تو اپنے پیار کی سنتا ہے وہ تو اپنے عشق اچھا یہ بات آگے چلاوں صحابہ کرام کو جو منافق بے وقوف کہتے تھے کوئی تو حرکت ہوگی نہ صحابہ کی ایسی کوئی تو ایسی بات ہوگی نہ صحابہ کی وہ جو بے وقوف کہنے والے لوگ تھے انہیں کیا سمجھتے وہ عدیب تھے ان کے چرواہے بھی شائر ہوتے تھے اتنے بے وقوف نہ سمجھو انہیں اتنے جاہل نہ سمجھو انہیں وہ تو رب کے ہاں بے وقوف ہیں زمانے کے اعتبار سے بڑے فسیح و بلیگ تھے بڑے عدیب تھے بڑے شائر تھے بڑے سمجھدار تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ بے وقوف ہے کوئی تو انہوں نے بات دیکھی ہوگی ایسی جسے دیکھا ہوگا عدا دیکھی ہوگی پیار کی تو کہا ہوگا یہ بے وقوف ہے آؤ تمہیں بتاؤں صحابہ کی وہ عدا کون سی ہے میں بخاری شریف سے روایت پڑھنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اصحاب موجود ہیں اروہ بن مسعود سقفی آتا ہے اور آ کے ان کا معاینہ کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے اور واپس میں نچوڑرز کر رہا ہوں واپس جاتا ہے کافر پوچھتے ہیں بتا بھئی ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں اس نے کہا بلکل نہیں کہ کیوں اس نے ایک ہی جواب دیا چھارے جوابات کا ایک ہی نچوڑ ہے اس نے کہا لڑنا بلکل نہیں اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے پیار ہی بہت کرتے ہیں وہ اپنے نبی سے پیار بہت کرتے ہیں اچھا یہ طرح بات سمجھنے کی ہے انہوں نے بیجا کیوں تھا اور واپس مسعود سقفی کو پیار دیکھنے انہوں نے تو کہا تھا جاؤ دیکھ کیا ہو تعداد کیا ہے ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں سامانے حرب و ضرب کتنا ہے جنگی آلات کتنے اسلحہ کتنا ہے ان کے پاس جنگی چالے کیا ہیں گھوڑے کتنے اونٹ کتنے سامان دیکھ کے آؤ اسباب دیکھ کے آؤ اور یہ آکے کہتا ہے پیار بہت کرتے ہیں بھئی سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے سوال یہ تھا جنگ کے بارے میں ہمیں لڑنا چاہیے کہ نہیں لاجک بتاؤ فلسفہ بتاؤ کیوں نہیں لڑنا چاہیے ان کی طاقت بتاؤ ان کی چالیں بتاؤ ان کا جنگ کرنے کا سٹائل بتاؤ لیکن جواب کیا ہے پیار بہت کرتے ہیں بھئی پیار کا جنگ سے کیا تعلق اگر پیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کا جنگ کے اندر کیا دخل پہلے دن سے فیصلہ ہو چکا ہے تم کافر کو جب بھی مرعوب کرنا چاہو اسلحے سے نہیں کر سکتے تم کافر کو جب بھی مرعوب کرنا چاہو تو کافر دنیا جہان کا تیرے ایٹم بمب سے نہیں درے گا کافر جب بھی ڈرتا ہے جذبہ عشق رسول سے ڈرتا ہے کافر ایٹم بمب سے نہیں ڈرتا غوری میزال سے بھی نہیں ڈرتا کافر جب بھی ڈرتا ہے مسلمان تیرے عشق رسول سے ڈرتا ہے مسلمان تو پاکستان میں پہلے بھی رہتے تھے مسلمان تو پاکستان میں پہلے بھی تھے لیکن جب عاشقان مصطفیٰ فیض آباد میں آباد ہوئے تاجدار ختم لبوت تاجدار ختم لبوت عاما خادم سے غزوی سائے چیخیں کافروں کی تب نکلیں مسلمان تو پہلے بھی تھے ایک عرب سے زیادہ مسلمان تھے لیکن واشنگٹن تک کافروں کی چیخیں تب سنائی دی جب مسلمان فیض آباد میں پہنچے تھے سچی بات ہے بھائی اخبارات پڑھ کے دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا تو پتا چلے یہ فیصلے ہو چکے ہیں کافر کو درانا ہے تو پھر عشق رسول دکھانا ہوگا پھر جذبہ عشق رسول کا اظہار کرنا ہوگا اچھا آئیے میں وہ جملے بھی سونا دیتا ہوں جو انہوں نے پوچھا تو کام کیا کرتے بتاؤ تو سہی تو کہنے لگا فَوَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَى قَيْسَرَا وَقِسْرَا وَنَّجَاشِيَ فَوَاللَّهِ اِن رَئِتُ مَلِكًا قَدْتُ يُعَزِّمُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ان کی بادشاہتوں کو دیکھا بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ان کی حکومتوں کو دیکھا بڑے بڑے سلاتین کو دیکھا ان کی سلطنتوں کو دیکھا پر آج تک کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کے ماننے والے جس کے خادم جس کے نوکر اس بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد عربی کے غلام اپنے آقا کی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی تعظیم میں کیا کرتے ہیں کام کیا ہے کوئی کام تو بتاؤ کہنے لگا فَوَلَّهِ مَا تَنَخْحَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نُخَامَتًا اِلَّا وَقَعَتْ فِي قَفْحِرَ جُلِمَنْهُمْ فَدَلَكَهُ جَلْدَهُ وَبَجْحَا کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم آمینہ کے لال جب اپنے مو مبارک سے لعابِ دہن شریف نکالتے ہیں زمین پہ نہیں گرتا کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے کسی صحابی کی ہتھیلی پہ گرتا ہے اچھا اس جملے پہ ذرا غور کرنا ایک بار پھر علماء کی خاص توجہ جاہوں گا فَوَلَّهِ مَا تَنَخْقَمَنْ نَبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَلِيهِ سَلَّمَ نُخَامَتًا اِلَّا وَقَعَتْ بس اس جگہ پہ غور کرنا ہے شروع میں ماں ہے نافیہ آگے اللہ ہے ماں اور اللہ مل جائیں تو فائدہ حسر کا ہے اب آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں حسر کیا ہوتا ہے مطلب اس کا یہ بنتا ہے احسان کر دوں اور آسان کر دوں اس کا مطلب یہ بنتا ہے اروہ بن مسعود سقفی کہہ رہا تھا جب بھی جب بھی میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے مو سے لواب دہن نکالا ہے زمین پہ نہیں گرا ہے یہ کسی ایک صحابی کی محبت کی کہانی نہیں حضورِ والا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے پیار میں محبت میں ایسے کر دیا ہو اس نے کہا جب بھی گویا کہنا چاہتا تھا ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا حضور نے لواب پھینکا ہو زمین پہ گراؤ جب بھی یہ مطلب ہے حسر کا اچھا ذرا اور غور کر لیں آپ مجھے بتائیے ذرا مو سے لواب شریف بندہ نکالے اور زمین تک پہنچنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں حساب کر کے ذرا بتا دیں جلدی جلدی کتنا ٹائم لگتا بھائی تھوکے بندہ تو تھوک زمین تک پہنچنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے لیکن ایک سیکنڈ سے بھی پہلے صحابی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے صحابی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے یہ ممکن کیسے ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے مجھے دنیا جہان کا کوئی مولوی مفتی بتا سکے آپ پوچھ کے بتا دیجئے بے شک کبھی آپ نے بھی سنا ہو نبی پاک نے لعاب دہن شریف توجہ رکھیے گا لعاب دہن شریف زمین کی طرف پھینکنے سے پہلے میرے نبی نے کبھی اعلان کیا ہو الیٹ کیا ہو صحابہ ریڈی ہو جاؤ برکت آنے لگی ہے صحابہ تیار ہو جاؤ حضور نے کبھی حکم دیا ہو فلان صحابی آجا میرے نیچے ہاتھ رکھ میں تھوکنے لگاؤ کبھی اعلان کیا ہو کبھی بتایا ہو تو بین بتائے بین اعلان فرمائے بغیر الیٹ کیے جب میرے نبی کا دل کرتا جب حضور کی مرضی ہوتی جب آقا کو ضرورت پیش آتی یا پھر یوں کہلو جب کسی کا مقدر سمار نہ ہوتا میرے آقا اپنی مرضی سے لعاب دہن شریف نکال دیتے بغیر بتائے اب تو اور بھی مشکل ہو گیا اب تو ہاتھ رکھنا اور بھی مشکل ہو گیا کوئی ایک بار تو ایسا ہو جاتا کہ قضا ہو جاتی ایک بار تو یہ سعادت قضا ہو جاتی اور کبھی کبھار تو ناغا ہو جاتا لیکن کہا جب بھی آقا نے لعاب دہن نکالا صحابی کا ہاتھ نیچے آیا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ کتنی عجیب بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بار صحابی کا ہاتھ ایک سیکنڈ سے پہلے نیچے پہنچے میں کہتا ہوں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے میرے نبی کے صحابہ جیسے نماز کا انتظار کرتے تھے ویسے اپنے آقا کے لعاب کا انتظار کرتے تھے صحابہ جیسے نمازوں کا انتظار کرتے تھے کہ قضا نہ ہو جائے قضا نہ ہو جائے ویسے اپنے نبی کے لعاب کا انتظار کرتے تھے کہیں یہ سعادت بھی قضا نہ ہو جائے اچھ ہی بولو سبحاند یہ سعادت بھی کرتے اچھا ایک نص سعودی محدث اپنے آپ کو نام نحاتھ کہتا ہے اس نے گوگل پہ آپ یہ حدیث لکھیں تو اس کی تشریح آ جائے گی نیچے اس نے کہا تبرک والی بات کوئی نہیں تھی اس میں برکت لینے والی بات نہیں تھی کہ صحابہ برکت لینے کے لیے ایسا کرتے تھے انہیں کہا ایسی کوئی بات نہیں تھی اصل میں ہوا یہ کہ کافر جو آیا تھا تو کافر کو جلانے کے لیے کر رہے تھے کافر کو جلانے کے لیے کر رہے تھے دیکھ ہم اپنے نبی سے کیسے پیار کرتے ہیں برکت والا چکر کوئی نہیں تھا میں کہا پھر انجی آجاؤ اے جڑا سارن اور جلان علاق کام میں نا اے بھی سنیاں تو سوا کوئی کر نہیں سکتا انجی مان جاؤ اگر یہی بات ہے تو یہ بھی سننی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا چلو اس سے یہ بات بھی تو پتہ چلی کچھ کام ہوتے ہیں ایسے کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جو خدا کو منانے کے لئے ہوتے ہیں اور کچھ کام ہوتے ہیں ایسے جو کافر کو جلانے کے لئے ہوتے ہیں غیز میں جل جائیں بے دیم نوک دل غیز میں جل جائیں بے دیم نوک دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو وہ جو ہے میرے بھائیوں کی ایک سبق اور ملتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں ہمیشہ اپنے نبی کی ناموز کی حفاظت کرنا ہوں ہم تو وہ تھے جو حضور کا لعاب بھی زمین پر نگرنے دیتے تھے اور تمہارے رہتے ہوئے خاکے بھی بن جائیں گستاخ اور چھوٹ بھی جائے گستاخوں کو سزا بھی نہ ہو اور عاشقانِ مصطفیٰ کو پھانسیاں بھی ہو جائیں تمہارے جینے کا فائدہ کیا وہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم نے روڈ بلا کر دی ہیں جینہ حرام کر دیا ہے میں نے کہا جینہ حلال کب تھا حضور کے خاکے بن گئے ہمارا جینہ ابھی بھی حلال ہے جینہ حرام تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن میرے نبی کے خاکے بنے تھے ہم تو یہ کر کے سب کچھ جینہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تمہیں لگتا ہے حرام کر رہے ہو ابھی ہمارے اندر کالی بھیڑے عجیب و غریب قسم کی ہیں ان کی سوچ پتہ نہیں خدا جانے کیا ہے ان کو یہی ہر وقت رہتا ہے اسباب محدود ہیں یہ فلاں مشکل ہے فلاں مشکل ہے خدا کے بندو دنیا جھوکو ایک طرف اور نبی کا نام ایک طرف کوئی ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے روڈ بلاگ ہو گئے تو کوئی اہمیت نہیں کوشش تو کرو نا ہمت تو کرو کچھ تو کرو وہ صحابی رسول کا جملہ مجھے یاد آتا ہے اس نے آخری وقت میں کہا تھا مسلمانوں ایک بندہ بھی زندہ ہوا اور حضور کی گستاخی ہو گئی اللہ قیامت کے دن اس کے اکیلے ہونے کا عذر قبول نہیں فرمائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں اکیلہ تھا میں کیا کرتا کافر اتنے تھے میں اکیلہ رہ گیا تھا اللہ اس کا بھی عذر قبول نہیں فرمائے گا یہ نموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے نموس مصطفیٰ پہ پہرہ دینے کا طریقہ میرے آلہ حضرت نے سکھایا ہے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا مجھے سب کی آواز چاہیے کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جان فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں سب کی آواز آجائے بلغ اللہ لابے کا کشف تجا بے جمالے ہی حسنت جمیعی صلو علیہ عادت بناو عادت بناو اے عادت بناو حضور کی ناتیں پڑھنے کی ادھر توجہ فرمائیے نا تھوڑی دیر کے لیے جو ساتھی اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ توجہ ادھر رکھئے پیار سے بولو زبان علیہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں عادت بناو حضور کی ناتیں پڑھنے کی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عادتیں اچھی بناو اس لیے کہ عادتیں قبر کی دیواروں تک ساتھ جاتی ہیں پر میں یہ کہتا ہوں لوگو نات پڑھنے کی عادت بناو یہ وہ مبارک عادت ہے جو قبر میں بھی تیرے ساتھ جانے والی ہے اچھی آواز سے سو بارا آؤ تم ایک بات سناؤں مصباح الزلام فی المستغیسین بخیر الانام علیہ السلام و السلام فی الیقدت والمنام یہ کتاب کا نام ہے اس کتاب میں امام موسیٰ مراکش والے فرماتے ہیں شہر فاس کی ایک بڑیاں تھی اس کی عادت یہ تھی عادت یہ تھی عادت یہ تھی جب بھی کوئی مشکل وقت آتا چہرے پہ ہاتھ رکھتی اونچی آواز سے پکار کے کہتی تھی یا محمد یا رسول اللہ نام مصطفیٰ کی برکت سے میرا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا تھا ایک دن وہ عورت مر گئی فوت ہو گئی کسی نے خواب میں دیکھا بڑی اممہ کیا بنا قبر کی پہلی رات کیسی گزری اس نے کہا ہونا کیا تھا منکر نکیر میری قبر میں آگئے بڑی حیبت ناک شکلیں بنا کے بڑی مکرو سورتیں بنا کے کھڑکتی گرجتی آواز لے کر منکر نکیر میری قبر میں آئے کہا اممہ پھر کیا ہوا کہنے لگی ہونا کیا تھا جب قبر میں منکر نکیر کو دیکھا میں تو ڈر گئی جب میں ڈر گئی تو میری عادت کام کر گئی پوچھنے والے نے پوچھا اممہ کون سی عادت کام آئی ہے کہنے لگی میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا آمینہ کے چاند کو پکارا کہا اممہ پھر کیا ہوا کہنے لگی ہونا کیا تھا ہاتھ ہٹا کے دیکھا میری قبر قبر نہیں تھی میری قبر تو جنت کا باغ بن گئی تھی یقین ہے مجھے یہ عادت قبر میں کام آئے گی پیار سے پڑو بلغلولا کشفت جا بے جا حسنت جمیع خیصہ صلو علیہ و یہ ہے صحابہ اکرام کی وہ عادت اور وہ حرکت جسے دیکھتے تھے منافع کو کہتے تھے بے وقوف ہے اتنا پیار ایک بار بھی لواب شریف زمین پر نہیں گرنے دیتے لیکن اللہ نے جواب دے دی آنا اے بے وقوف ہو یہ تو عاشق ہیں بے وقوف تو توب ہو اگلی روایت سنو ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ شرع شفاہ میں اس حدیث کو لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے عادت کریم آنا تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عدف المذہب حضور بہت دور چلے جاتے تھے بہت دور نکل گئے میدان تھا آٹھ آٹھ کے لئے پردے کے لئے کوئی چیز نہ تھی حضور نے فرمایا حضرت جابر ساتھ تھے فرمایا جا وہ دو درختوں کو پکڑ کے لا انہیں بولا کے لا فوراں درخت دوڑا دوڑتا دوڑتا حضور کے قدموں میں آیا نبی پاک نے پکڑا ان کے پیچھے حضور نے قضاء حاجت فرمائی یہ بات آپ نے سنی ہے اسے آگے سنیے حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روایت میں ان کا نہ صحیحن حضرت جابر کا نام ہے برحل صحابی رسول تو تھے جو بھی تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ جا کے دیکھا جہاں آقا تشریف فرما تھے لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آیا لیکن جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں سے کس طوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی کہتے ہیں رائی تو سلاسط الاحجار تین پتھر میں نے دیکھے اللہ تستنجا بہنہ جن کے ساتھ میرے آقا نے استنجا فرمایا تھا وہ تین پتھر میں نے دیکھے اب انسانی فطرت و طبیعت ایسی چیزوں سے متنفر ہے نفرت کرتی ہے پیار تو نہیں کرتی لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں اخستہن و وضعتہن فی کمی میں نے ان پتھروں کو اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا پیارا سا فرم بناتا شیشے میں سجاتا اور لوگوں کو زیارت کے لیے بلاتا لیکن صحابی نے وہ کیا جو اس سے بھی اگلا کام ہے لوگ پوچھتے ہیں نا صحابہ نے کیا میں نے کہا جو صحابہ کرتے رہے تم سوچ بھی نہیں سکتے تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ تین پتھر صحابی کہتے ہیں میں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے اب میرا معمول کیا تھا جمعہ کا دن ہوتا سارے صحابہ غسل کرتے سارے صحابہ خوشبو لگاتے نبی پاک کی سنت کو ادا کرتے میں بھی غسل کرتا اجلے کپڑے پہنتا خوشبو نہیں لگاتا میں وہ پتھر اٹھاتا اپنی جیب میں رکھتا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا کہتے ہیں جب میں مسجد میں چلا جاتا سارے صحابہ خوشبو لگا کے آتے تھے لیکن جب میں مسجد میں پہنچتا میری خوشبو سب سے زیادہ ہوتی تھی صحابہ پوچھتے تو ہوں گے نا پوچھتے تو ہوں گے نا بکیڑی لائیہ سانویتے دیو جناب اور وہ بتاتے تو ہوں گے نا میں نے خوشبو نہیں لگائی میں نے نسبت رسول کو اپنایا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ حبوت ہے اے جلوائے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا یہ عادتیں قبر میں کام آئیں گی آؤ تمہیں حدیث بھی سناؤں مدھے کوئی آکھیں کانی سنا کے دور گیا ہے آؤ تمہیں نبی پاک کا فرمان بھی سناؤں ان کے دنیا کی عادتیں قبر میں بھی ساتھ ہوتی ہیں جا میں ترمزی کی روایت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر سے واپس آئے آقی ارز کرنے لگے یا رسول اللہ فلا مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا ہم نے گھوڑے باندھے ہم نے بسترے لگا دئیے کچھ دیر گدری اچانک آواز آنے لگی کوئی بڑی پیاری سی آواز میں بڑی سونی سی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا آواز تو آ رہی ہے پر آواز دینے والا نظر نہیں آتا کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا تبارک اللہ بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْرِ قَدِی کوئی پڑھنے والا بڑی پیاری سی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا میرے پاک نبی فرمانے لگے ہی المانعاتو وَالْمُنجِعَتُو تُن جِيهِ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ صحابہ کہنے لگے حضور ہم نے غور کیا تو وہاں نیچے قبریں تھی قبر والا اپنی قبر میں بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا میرے نبی فرمانے لگے ہی المانعاتو وَالْمُنجِعَتُو تُن جِيهِ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ یہ سورہ ملک عذاب سے روکنے والی ہے یہ عذاب سے بچانے والی ہے یہ عذاب سے محفوظ فرمانے والی ہے میں کہتا ہوں لوگو جس کو سورہ ملک پڑھنے کی عادت پڑھ جائے یہ عادت اتنی لجپال ہے یہ قبر میں بچانے کے لیے ساتھ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں لوگو جس نبی کی نات ہم پڑھ رہے ہیں وہ نبی تو لجپالوں کا بھی لجپال بن کے آیا ہے تو پھر عادت بنا کے پڑھو تو شم میری آلن تیرا فریشتے قبر میں آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل بتاؤ نہ لوگو محمد مصطفیٰ کریم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے تو ہم یہی کریں گے ہم تو یوں ہی پکارا کرتے تھے تو شم میں عالم تیرا پروان تو ماہِ نبوت حضرت ہے جلوائے شروعات ہم نے صحابہ سے کی ہے تو کیا صرف صحابہ ہی تھے نہیں میرے بھائی آؤ تمہیں حضرتِ عباس کے پاس لے چلوں حضرتِ عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ابنِ اساکر نے لکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا جو دین قبول کیا ہے ایسے ہی نہیں کیا میرے پاس ایک دلیل ہے میرے پاس ایک دلیل ہے دعانی الک دخولی فی نبوتکا امارت اللی نبوتکا حضور ایک دلیل ہے فرمایا کیا رئیتک فی المہد آقا ہم نے آپ کو پنگھوڑے میں دیکھا ہے اور کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے تناغل کمارا وَتُشِیرُ بِأِسْفَائِكَ فَحَيْسُ عَشَرْتَ اِلَيْهِ مَالَ آقا آپ کو دیکھا ہے چاند سے باتیں کر رہے تھے بولو نا سبانت ہم نے دیکھا ہے کہ چاند سے باتیں کر رہے تھے انگلی مبارک اٹھی ہوئی تھی جس طرف آپ کی انگلی اٹھ جاتی تھی چاند اہدر کو جھک جاتا تھا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا خدا کا کرنا تھا ہو گیا حضور نے فرمایا ہاں ہاں یاد ہے مجھے پتا ہے مجھے احدثہو ویحدثنی مجھے پتا ہے میں چاند سے باتیں کرتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا بات سمجھنے کی کوشش کیلئے کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کے چاند سے باتیں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کر سکتا ہے بھائی کرتا رہے چاند نے کون سا سن لینی ہے سناتا رہے دکھڑے اپنے ساری رات بیٹھ کے کرتا رہے کرتا رہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں چانل گلہ کی تین کہہ سکتا ہے بھائی نہ چاند سنے گا نہ بولے گا لیکن یہاں یہ نہیں تھا کہ میں نے ہی بولا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے ہی باتیں کی ہیں فرمایا ہاں میں نے بھی کی ہیں اس نے بھی کی ہیں میں نے بھی باتیں کی ہیں چاند سے اور چاند نے بھی مجھ سے کی ہے مجھے بتاؤ پنجابی جگل کر لینے ہیں ایک بڑا چاہ سالہ جملہ ہے میں نے دس سو چند زمین تو دورے فاصلہ دورے نا چاندہ دے زمین دا فاصلہ بہت ہے یا مدینے و پاکستان دا فاصلہ بہت ہے چاند والا زیدہ ہے نا چاند والا زیدہ ہے نا تو میں کہتا ہوں جو نبی مدینے میں بیٹھ کر بچپن کی عمر میں دور والے چاند کی سنتے ہیں وہ قریب والے غلام کی بھی سن لیتے ہیں قریب والے غلاموں کی بھی سنتے ہیں دیوٹی دیوٹی توجہ رکھیے جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں چاند کو دیکھا باتیں بھی کر رہا تھا اور حضور کی انگلی کے اشارے پہ ناچ بھی رہا تھا رقص بھی کر رہا تھا اور دوسری حدیث بھی آپ نے بے شمار بار سنی ہے سورج کو حضور نے اشارہ کر کے دعا فرما کے واپس وقت اثر پہ موڑا وہ بھی آپ نے سنی ہے پتا چلا زمین والی نہیں چاند بھی میرے نبی کا پروانہ نکلا چاند بھی حسن مصطفیٰ کا دیوانہ نکلا یہ جو لہجہ ہے نا ہمارا یہ ہمیں آلہ حضرت نے سکھایا ہے آلہ حضرت نے بات کی ہے آپ فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں اور شرح و شمسو دعا کرتے ہیں ان کی حمد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی حمد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محبود کہا کرتے ہیں اور اگلا جملہ بڑا ہی قابل غور ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ماہِ شاک گشتہ کا کلیجہ دیکھو ماہِ شاک گشتہ کا کلیجہ دیکھو آلہ حضرت سبق پڑھا رہے ہیں لوگوں عاشقانِ مصطفیٰ کو تلاش کرنے والوں زمین پر حضور کی عاشقوں کو بعد میں ڈھونڈو پہلے آسمان کی طرف تو دیکھو آسمان پر چمکنے والے چاند کا سینہ بھی محبتِ مصطفیٰ میں بھٹا ہوا ہے ماہِ شاک گشتہ کا کلیجہ دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو آلہ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک نے سورج نوح واپس بولایا نا کہ سورج ایمیت نہیں آیا کمدہ کمدہ آئے کاش تو تھا میری گل سمجھ جاندے کمدہ کمدہ آج سائنے طلب کر لیا ہے آج مالک نے مجھے پھر بولا لیا ہے پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی مجھ سے کانپ کر ایسے نہیں کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو ایسے ایجاز ہوا کرتے ہیں موجزے دیکھو تو میرے نبی کے دیکھو میں بات کر رہا تھا زمین پر بھی آشقانِ مصطفیٰ کی بھرمار آسمان کا چاند بھی سورج بھی حضور کا دیوانہ اور بتاؤں حضرت عبداللہ ابن باس روایت کرتے ہیں نبی پاکل اسلام کی بارگاہ میں یمن سے ایک وفد آیا تو وہ جو ہے میرے بھائیوں کی یمن سے ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اِنَّا خَبَعْنَا لَكَ خَبِعَعَةً اِنَّا خَبَعْنَا لَكَ خَبِعَعَةً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیک بھی ہو جائے حضور بتائیے ہم نے ایک بات دلوں میں چھپائی ہے آپ بتاؤ کیا چھپایا ہے یا رسول اللہ ہم ایک بات لے کے آئے ہیں دلوں میں آپ ہی بتاؤ کیا چھپایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کافر تھے تو عقیدہ یہی تھا کافر ہو کے پتا تھا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کی خبر رکھتا ہے اور آپ کو جو ہم بار بار کہتے ہیں اونچا بولو اونچا بولو سٹیچ سے بھی بار بار اونچی سبحان اللہ کا اعلان ہوتا ہے خدا کی قسم اس لیے تو نہیں کہ کوئی سن سکے جن کو سنانا ہے وہ سننی لیتے ہیں خدا بھی سنانا ہے اور خدا کی عطا سے ہمارے آقا بھی سنتے ہیں تو سنانے کے لیے تو نہیں کہتے اور یہ جو ٹرینٹ بن گیا نا بعد نقبہ کی طرف سے اتنی اونچی بولو کہ آواز بریلی جائے بریلی سے گھوم کے بغداد جائے پھر نجف اشرف جائے پھر مدینہ جائے میں نے کہا غلط کہتے ہو اللہ اپنے نبی کو اتنا انتظار نہیں کرواتا اللہ اپنے محبوب سے اتنا انتظار نہیں کرواتا ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارے دل کی بات الفاظ کا لباس پہن کر زبان تک بعد میں آتی ہے مدینہ پہلے چلی جاتی ہے سرکار کو پہلے خبر ہو جاتی ہے اور آکے کہا یا رسول بتاؤ ہمارے دلوں میں کیا ہے نبی پاک نے بتایا ہی نہیں حضور نے نہیں بتایا حضور نے فرمایا اِنَّمَا يُفْعَلُ حَاظَ بِالْقَاهِنِ ایسی باتیں قاہنوں سے کرتے ہیں ایسے کام بھی قاہن کرتے ہیں بات سمجھو قاہن کسے کہتے ہیں نجومی یہ مطلب تھے نہیں سی کہ میں نے پتا کوئی نہیں مطلب یہ سی یہ تو نکاج یا کام میں کوئی وڈی گل کرو یہ چھوٹے چھوٹے کام تو نجومی کرتے ہیں ہماری بارگاہ میں آئے ہو ہم نجومی نہیں نبی ہیں تو شایانِ شان سوال کرو اسے کہتے ہیں اسلوبِ حکیم بلاغت کی اسطلاح میں اسے اسلوبِ حکیم کہتے ہیں کہ مسائل جو پوچھ رہا ہے اسے وہ نہ بتایا جائے اسے بہتر بتایا جائے اسے اسلوبِ حکیم کہتے ہیں قرآنِ پاک میں اس میں مثالیں موجود ہیں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ چاند گھٹتا کیوں ہے بڑھتا کیوں ہے یسْأَلُونَكْ عَنِ الْأَحِلَّ قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ چاند کبھی دھوڑا ہوتا ہے بڑھتا بڑھتا پورا ہو جاتا پھر کم ہو جاتا ہے حقیقت بتاؤ انہوں نے پوچھی تھی حقیقت اللہ نے بتا دی حکمت کہ یہ وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے تو اسے اسلوبِ حکیم کہتے ہیں کہ جو بات پوچھی جائے وہ کام کی نہ ہو وہ سائل کے کام آنے والی نہیں ہے تو اس سے کوئی بہتر بات بتا دی جائے انہوں نے پوچھا بتاؤ ہمارے دلوں میں کیا ہے حضور نے فرمایا کسی نجومی سے جا کے پوچھو چھوٹا سا کام ہے میں تمہیں بڑا سا بتاتا ہوں مفہومِ حدیث سنا رہا ہوں یہ الفاظ نہیں حدیث کے میں بڑی بات انہوں نے کہا اچھا پھر بتائیے آپ کی نبوت کی گواہی کون دے گا ہم ماننا تو چاہتے ہیں پر کوئی گواہ تو دو نا ہم کلمہ پڑھنا تو چاہتے ہیں پر کوئی گواہ تو سامنے لائیے نا جسے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارا اور کنکریوں کی ایک مٹھی بھر لی اور سامنے کر کے فرمائی یہ کنکریوں میری نبوت کی گواہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا فسبحنا فی یدہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریوں میرے آقا کے دست مبارک میں رب کی تسبیح بیان کر رہی تھی تسبیح کسے کہتے ہیں شبان اللہ میں نے کہا حسن رسول سامنے ہو حسن رسول سامنے ہو تو پتھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ چہرہ ودہا سامنے ہو تو پتھر بھی بول کے کہتے ہیں سبحان اللہ ہمیں پوچھتے ہیں بار بار اتنی اچھی سبحان اللہ اینی وار سبحان اللہ میں نے کہا ہمارے سامنے حسن رسول تو نہیں ذکر رسول تو ہے نا بھئی حسن رسول دیکھ کے پتھر چپ نہیں رہ سکتے تو ذکرِ رسول سن کے دیوانہ کیسے چھپ رہے سکتا ہے بات سمجھ میں آ ریا نبی پاک علیہ السلام سے کنکر بھی پیار کرتے حضور سے پتھر بھی پیار کرتے بس یہ شرط ہے وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی وہاں میار دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے خلوص ہو سچا ہو بندہ سچا ہونا اور بات ہے گناہگار ہونا الگ بات ہے جو گناہگار ہے ہم اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہے نہیں کہہ سکتے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہور واقعہ ہے ایک صحابی تھا جن کا نام تھا عبداللہ دو گنہ حمار حمار کہتے تھے وہ حضور کو ہسایا کرتے تھے جان بوجھ کے کوئی ایسے کام کرتے حضور حس پڑتے مسکرا پڑتے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے محدثین کرام نے کہ وہ مدینہ شریف سے پھل خرید کے لے آتے اور لاکہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے جب وہ پیسے تو پاس نہیں ہوتے تھے ادھاری لے آتے جب وہ پیسے مانگنے والا پیسے مانگتا تو پکڑ کے حضور کے دربار میں لے آتے یا رسول اللہ وہ پیسے دینے ہیں حضور پوچھتے کس چیز کے پیسے وہ فلان دن آپ کو پھل کھلایا تھا حضور مسکرا پڑتے اور اسے پیسے بھی ادا کر دیتے صحابہ اسے کہتے تھے یار تیرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیوں کرتا ہے ایسا اتنے جوگہ تو ہے نہیں تو پھر کیوں کرتا ہے اس نے کہا مدینہ میں پہلا پھل آئے نیا نیا پھل آئے میرے آقا سے پہلے کوئی کھائے مجھے گوارہ نہیں میں چاہتا ہوں سب سے پہلے پھل میرے آقا کھا اس نے گناہ کیے شراب پی اسے حد لگی پھر گناہ کیا پھر حد لگی پھر گناہ ہوا پھر حد لگی صحابہ محفوظ تو نہیں ہے نا معصوم تو نہیں ہے نا ہمارا عقیدہ ہے معصوم صرف انبیاء کرام ہے تو گناہ ہوا حد لگی ایک بار اسے مار پڑ رہی تھی حد لگ رہی تھی زرب لگ رہی تھی کوڑے مارے جا رہے تھے تو ایک بندے نے اس پہ لانت کی اور کہا اللہم الان ہو یا اللہ اس پہ لانت کر یہ اللہ کے رسول کے سامنے بار بار سزا لیتا ہے اور پھر باز نہیں آتا حضور نے فرما لا تلعن ہو انہو یحب اللہ ورسولہ اس پہ لانت نہ کر یہ رب رسول سے پیار کرنے والا ہے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو نہ گناہ کرتا ہے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے اگر تو عاشق رسول ہے تو پھر احساس کر تیرا مقام کیا ہے یہ صرف یہ ضرور کہیں گے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حضور کا پیار ہے اور یقیناً ہے ہمیں احساس کرنا ہے کہ یہ عشق رسول کیا ہے اور ہمارے کرتود کیا ہیں ٹھیک ہے بندے کا جو منصب جو سٹیٹس جو مقام ہو اسی کے مطابق اسے زندگی گزارنی چاہیے میں بس گفتگو سمیٹنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوازتے ہیں تو پھر بندے کی اوقات نہیں دیکھتے اوقات نہیں دیکھتے بندہ چھوٹا ہے بڑا ہے کیا ہے جب خلوس ہو تو آقا بھنے ہوئے چنے بھی قبول کر لیتے خلوس ہو تو آقا بھنے ہوئے چنے بھی قبول فرما لیتے ہیں اور کسی کو یقین نہ آئے تو پھر پوچھے حضرت بلال سے جب میرے آقا نے حضرت بلال پہ کرم فرمایا تو حضرت عمر جیسے صحابی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ سیدنا بلال لوگو بلال کسی غلام کا نام نہیں ہے بلال عمر کے آقا کا نام ہے آقا جب نوازتے ہیں تو بے انتہا نوازتے ہیں کسی کو یقین نہ آئے تو پوچھے حضرت حلیمہ سادیہ سے حضرت حلیمہ سادیہ سے جب حضرت حلیمہ سادیہ آقا کریم کو لے کے گھر جاتی ہیں آپ کی کٹیا سے آپ کے جگے سے آپ کے گھر سے خوشبو نکلتی ہے آپ کے گھر سے روشنی نکلتی ہے ساتھ والی عورتیں پوچھتی ہیں چراغ بند نہیں کرتی انہوں نے کہا جلایا کب تھا جو بند کرتی جلایا ہی کب تھا جو بند کرتی تو کہا یہ خوشبو کیسی یہ روشنی کیسی تو مسکراء کے حضرت حلیمہ کہتی ہیں یہ روشنی چراغ جلانے کی نہیں ہے یہ روشنی سونے کے تشریف لانے کی ہے ہمیں بھی کوئی پوچھے یہ جھڑیاں کیسی یہ بطیاں کیسی یہ چراغیں کیسا یہ روشنی کیسی تو سوچھ مجھ کے ایک ہی جواب دیا کرو یہ روشنی چراغوں کی نہیں ہے یہ روشنی بتیاں جلانے کی نہیں ہے سونے کے تشریف لانے کی ہے بھئی آقا آئے تو زمانے کو روشنی ملی نا آقا تشریف لائے تو ان بتیوں کو بھی مسکرانا آیا نا آقا آئے تو ہمیں بھی خوشیاں منانا آیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و قائنات کی ہر مخلوق ہر مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر دیا آخر میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں ضروری اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کبھی خدا نہ خواستہ اب ایسا ہو گستاخی رسول ہو جائے ماذا اللہ ختم نبوت پر حملہ ہو جائے کوئی بات ہو جائے کوئی بندہ ہمیں اس قاض پر بلائے کوئی بندہ میں کسی لیڈر کا نام نہیں لے رہا میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کوئی بندہ بھی اگر تمہیں بلائے اس قاض پر کہ یار ختم نبوت کا مسئلہ ہے آؤ تو جایا کرو ضرور جایا کرو بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ سیاست کر رہا ہے یہ ووٹ لے رہا ہے یہ فلان کر رہا ہے یہ فلان کر رہا ہے مطلب لوگ اپنے اپنے تفسریں پیش کرتے ہیں میں نے کہا اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا حمل اس کے ساتھ تیرے دل میں تو پیار ہے نا تو تو پیار سے گیا ہے نا تو تو خلوط سے گیا ہے نا اگر وہ غلط کر رہا ہے تو قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا لیکن اگر وہ صحیح ہوا تو تجھے بک بک کرنے کا کیا فائدہ تجھے پتا ہے کہ کس کی دل میں پیار ہے کس کی دل میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات بھی تیع ہو گئی ہے زمانے نے دیکھ لیا ہے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے اپنے بیگانے جس شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں نا اسے خادم حسین رزوی کہتے ہیں کوئی بیش آگی یہ بات بلکل تیع ہو چکی ہے بات اپنے بیگانے سب سے پہلے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سارے کے اندر نویکھو خادم رزوی کی تھے ہوئے اور خادم رزوی ہمیشہ میدان میں ہی ہوتا ہے اللہ انہیں زندگی دے اللہ انہیں اور خلوص عطا کرے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں نبی پاک الاسلام کی عزت و نموس کے یارو یہ عزت حضور کے نام سے ہیں اللہ عزت دینے پہ بھی قادر ہے اور زلیل کرنے پہ بھی قادر ہے لیکن اللہ جب عزت دیتا ہے نا جب زلیل کرتا ہے تو پھر زمانے کو دکھا ضرور دیتا ہے جب اللہ کسی کو زلیل کرنے پہ آتا ہے نا تو اسے نمرود بنا کے لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے نمرود کو مچھر نے مارا تھا اور لنگڑے مچھر نے شیخ فرید الدین اتار نے پھاندنا میں کی اشارہ میں اس بات کرنے توجہ رکھنا اور جسے اللہ عزت دینا چاہتا ہے اسے ابراہیم بنا کے جلتی آگ سے بھی بچا لیتا ہے جسے اللہ زلیل کرنے پہ آتا ہے اسے ابو جال بنا دیتا ہے جسے عزت دینے پہ آتا ہے اسے بلال بنا کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے جسے میرا مولا زلیل کرنے پہ آتا ہے اسے یزید پلید بنا کے اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور جسے میرا مولا عزتوں کے تاج اتا کرتا ہے اسے حسین بنا کے نیزے کی نوک پہ چڑھا کے لبوں پہ قرآن جاری کروا دیتا ہے اور آج کے زمانے پہ بات کروں جسے میرا مولا زلیل کرنا چاہتا ہے اسے سلمان تاثیر بنا دیتا ہے اور جسے میرا رب عزتوں کے تاج اتا کرنا چاہتا ہے اسے غازی ممتاز بنا دیتا ہے بندہ چاند سیکنڈ حضور کی غلامی کرے ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرے پاڑیوں پہ بھی ہوتی ہے ممتاز قادری تیری عزت کو سلا جنگلوں میں بھی ممتاز قادری کا نام پاڑیوں میں بھی ممتاز قادری کا نام کیا کیا حضور کی نوکری کی پتا چلتا جو آقا کریم کا نوکر ہوتا ہے تو میرے کریم تو ویسے ہی کریم ہے جو ان سے مانگتا ہے کترہ مانگے وہ دریاء عطا کرتے ہیں آخری شعر اور بات میری ختم اسی پہ بات کروں گا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اللہ تعالی میری اس آجزان حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ملا شریف کے محفلوں میں میں شروع سے آخر تک ایک گفت ایک توفہ لنگر کے طور پر اپنے سامین کو دیتا ہوتا ہوں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں یقیناً آپ قبول فرمائیں گے توفہ یہ ہے سب سے پہلے تو ایک سوال ہے کہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان کا نام کیا ہے جی عبدال حضرت عبدال اچھی بولو حضرت عبدال مطلب مطلب نہیں مطلب یہ ان کا لقب مشہور ہے نام نہیں یہ حضرت عبدال مطلب کا لقب ہے نام نہیں ہے عبدال مطلب کیسے بنے یہ آپ کسی صیرت کی کتاب میں پڑھئے گا یا علماء سے بعد میں پوچھ لیجئے گا میرے پاس وقت کم ہے میں ختم کرنے لگاؤ عبدال مطلب حضرت عبدال مطلب کا اصلی نام ہے شہبہ کیا نام ہے بندہ حضور سے دعویہ محبت بھی کرے اور پتہ اتنا بھی نہ ہو کہ نبی پاک دادا جان کا نام کیا ہے میں صرف احساس دلا رہا ہوں میں پہلے بات کر دیں شک کسی پہ نہیں کرنا تو حضرت عبدال مطلب کا نام ہو گیا شہبہ اصلی نام شہبہ ہے مشہور لقب عبدال مطلب ہے آپ کی دادی جان کا نام بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی دادی جان کا نام فاطمہ ہے کیا نام ہے یہ بات ہے نا گفت وادی نبی پاک کی دادی جان کا نام کیا ہے فاطمہ حضور کی نانی جان کا نام کیا ہے برہ کیا نام ہے اچھی نبی پاک علیہ السلام کے نانا جی کا نام کیا ہے وہب کیا نام ہے وہب یہ چار نام آپ نے یاد رکھنے ہیں گھر میں جا کے اپنی خواتین کو بتانے ہیں بلکہ تھوڑا بہت کیا بہت زیادہ تعرف ہونا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے اباوجداد کا حضور کے خاندان کا ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری نسلیں عاشقان رسولی پیدا ہوں کسی بد مذہب کے حتے نہ چڑھیں عادیانی نہ بنیں بد مذہب نہ بنیں تو دو طریقے میں آپ کو دے رہا ہوں آج سے شروع کر لیتی یہ دو طریقے بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو مال دیکھے جاؤں یہ بھی سوچیں کہ میں اپنی اولاد کو عشق رسول دے کے جاؤں اس کا ایک طریقہ بلکہ دو طریقے پہلا یہ کہ ہفتہ وار ہو سکے سبحان اللہ روزانہ ہو سکے تو کیا ہی بات ہے ورنہ کم سے کم ہفتہ وار بنیادوں پہ اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل شروع کریں محفل کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ رشتہ دار بلائیں استحار لگائیں لوگ بلائیں محفل کا مطلب ہے چار بندے گھر کے بچے بھی بوڑے بھی جوان بھی بچیاں عورتیں سب کٹھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے چند منٹ صرف حضور کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے درود و سلام پڑھیں ایک بات دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ بار ہی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کہ ایک سیرت کی کتاب لے لیں مستند ہو کسی عالم دین کی سیرت رسول عربی ایک کتاب ہے مشہور بھی ہے مستند بھی ہے مختصر بھی ہے وہ لے لیں اس کا ایک چپٹر ہو سکے تو کیا بات ہے ورنہ کم سے کم ایک ورق جو ہے وہ دونوں سائٹ سے آپ ایک ہفتے میں ایک بار اپنی اولاد کے سامنے پڑھ کے سنائیں اور اگر خود پڑھے لکھے نہیں ہے تو کسی بچے کو کہیں کسی بیٹی کو کہیں کہ تم پڑھ کے سناؤ سب کو سمجھائیں جو نہ سمجھائے تو پھر کسی سے پوچھیں بات سمجھ میں آگئی یہ دو کام جی نور بخش توقلی یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت رسول عربی درس نظامی میں شامل نصاب بھی ہے خوبصورت کتاب ہے مختصر جامع مانے ہے اسے آپ خرید لیں جو بچے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ معرفت.com پہ آپ جائیے وہاں پہ یہ آپ کو کتاب مل جائے گی معرفت.com لکھیں گے لائبریری آ جائے گی اس میں یہ کتاب بالکل موجود ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں موبائل میں پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وافر محبت نصیب فرمائے اسی طرح ہمیشہ اپنے آقا کے گیت کہانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ اللہ